اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں آپ کی حوث حافظہ اروج اقبال فرام کی اقاعدہ میں ایک بار پھر آپ سب کو خشامدید کہتے ہیں ناظرین جیسے کہ ہم نے اپنی گزشتہ کلاس میں مرکب حرف پڑھنا سیکھے ان کو ملانا سیکھا انشاءاللہ ہم مزید اور پریکٹس کریں گے لیکن فرام کا فقائدہ آغاز کرنے سے پہلے یہاں پر بچے موجود ہیں تو آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ جی بچوں تو جیسے کہ ہم نے اپنی لاز کلاس میں پڑھا تھا مرکب حرف کو ملانا ہم نے سیکھا تھا تو آئیے مزید اور ورس کو ہم اپنے آج کے پرگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں یا بچے بھی موجود ہیں چلتے ہیں اپنے آج کے لسن کی طرف میرے ساتھ مل کے آپ سب پڑھیں گے جی تو جیسے کہ ہم ایکزامپل کی مدد سے پہچانتے ہیں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں تو ہم یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کاف زرکی یعنی کہ یہ حرکات سے لیا گیا ہے اور تا کھڑا زبرتا یہ کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے با زبر با یہ حرکات سے لیا گیا ہے یہاں ہا الٹا پیش یہ بھی کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا میرے ساتھ مل کے پڑھیں کاف زرکی کاف زرکی تا کھڑا زبرتا کتا با زبر با ہا الٹا پیش ہو کتابہ ہو بلکل ٹھیک نیکسٹ ورڈ دیکھیں گے کہ اس سہاں سے ہے اور ہم اگزیمبل کی مذہب سے سمجھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آئین زبر آ ہے اور پھر زال علف زبر دا آئین زبر آ جہاں وہ حرکات سے لیا گیا ہے زال علف زبر دا یہ جو ہے وہ حروف مدہ سے لیا گیا ہے بچوں ساتھ ہی دیکھیں با زبر با ہے تو یہ بھی حرکات سے لیا گیا ہے اور یہاں پر ہا الٹا پیش ہو ہے یہ کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے اس کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو میرے ساتھ پڑھیں عین زبر آ عین زبر آ زال علف زبر دا عذا با زبر با ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو عذاب ہو بلکل ٹھیک اس کے بعد ہم اپنا نیکس ورڈ دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں لام ہے اور پھر لام کے اوپر زبر ہے حرکات سے لیا گیا ہے اور یہاں پر ہا اس کے اوپر الٹا پیش ہے یہ کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے جب ان دونوں کو ہم ملا دیں گے تو یہ اس طرح سے بنے گا ایک پرہ کب بن جائے گا ٹھیک ہے تو جب ہم میرے ساتھ مل کے پڑھیں لام زبر لہ لام زبر لہ بلکل ٹھیک اس کے بعد نیکس دیکھیں گے سب سے پہلے ہیں میم زبر ما اور عین زبر آ یہ دونوں لیٹرز آپ دیکھیں کہ حرکات سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہاں الٹا پیش ہو یہ کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے میم زبر ما عین زبر آ ہاں الٹا پیش ہو ہاں الٹا پیش ہو معا ہو بلکل ٹھیک اسی طرح سے ہم بڑھیں گے نیکسٹ ورڈ کی جانب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے لیٹر ہے یا یا کے اوپر زبر ہے بچوں ساتھ ہی رو کے اوپر بھی زبر ہے ٹھیک ہے تو یا اور رو جو ہے وہ حرکات سے لیا گیا ہے اسی طرح سے یہاں پر ہاں الٹا پیش ہو ہے تو یہاں پر کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے سب مل کر بورٹ پر دیکھیں گے اور مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے پڑھیں یا زبر یا یا زبر یا رو زبر رو یا رو یا رو ہاں الٹا پیش ہو ہاں الٹا پیش ہو یا رو ہو یا رو ہو بلکل ٹھیک اسی کے ساتھ بچوں اب ہم بڑھیں گے نیکسٹ ورڈ کی جانب ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم ایکزامپل سے سمجھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا جو ہے وہ کون سا لیٹر ہے بچوں خوف اس کے بعد جو ہے وہ لام ہے اور پھر اس کے بعد کون سا لیٹر ہے خوف پھر اس کے بعد ہاں ہاں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر لکھتے ہیں خوف کے اوپر دیکھیں بچوں زبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لام ہے لام کے اوپر بھی زبر ہے پھر خوف ہے خوف کے اوپر بھی زبر ہے ساتھ میں ہاں ہے اور ہاں کے اوپر پیش الٹا پیش ہے بلکل ٹھیک تو اس طرح سے ہم کیا پڑھیں گے خو کے اوپر زبہ ہے خو، لام اور خوف آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرکات سے لیا گیا ہے اور یہاں پر ہا الٹا پیش ہو ہے تو یہ کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے اس کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے خو زبر خوف خو زبر خوف لام زبر لہ خو لا خوف زبر قو خو لا قو ہا الٹا پیش ہو خو لا قو بلکل ٹھیک جی تو اب دیکھیں گے نیکسٹ ورڈ کونسا ہے نیکسٹ ورڈ ہے وو ریا ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں واو ہے ٹھیک ہے بچوں سب سے پہلے ہے واو اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے ساتھ میں دیکھیں رو کے نیچے زیر ہے اور پھر اس کے بعد یہاں کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے جب ہم ملا کے لکھیں گے تو ہم کس طرح پڑھیں گے اس طرح سے میرے ساتھ پڑھیں واو الٹا پیش ہو واو الٹا پیش ہو روزے ری روزے ری ووری ووری یا زبریا یا زبریا ووریا ووریا بلکل ٹھیک اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ ورڈ دیکھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پر عبادہ ہو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ایکزیمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کونسا ورڈ ہے عائن ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے کونسا ہے عائن اور عائن کے نیچے ہے زیر ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہے عائن اور عائن کے نیچے زیر ہے اس کے بعد ہے با اس کے بعد ہے علف پھر ہے دال دال کے اوپر بھی زبر ہے اور لاسٹ میں ہے ہا اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ٹھیک ہے تو عائن کے نیچے زیر ہے یعنی کہ حرکات سے لیا گیا ہے با کے اوپر زبر اور علف یعنی جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ حروف مدہ سے لیا گیا ہے ساتھ ہی دال زبردہ حرکات سے لی گئی ہے اور ہا الٹا پیش ہو یہ بھی کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے بچوں ساتھ مل کے پڑھیں گے عین زیرعی با الف زبر با عبا دال زبردہ ہا الٹا پیش ہو عبادہ ہو عبادہ ہو بالکل ٹھیک جی تو اب بڑھیں گے نیکسٹ ورڈ کے جانے نیکسٹ ہمارے پاس کون سا ہے بچوں جی یہ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے فا ٹھیک ہے بچوں فا کے اوپر کون سا سائن ہے مجھے بتائیں فا کے اوپر زبر ہے یہاں پر آپ دیکھیں فا کے اوپر زبر ہے اس کے بعد ہے لام لام کے اوپر بھی زبر ہے اس کے بعد ہے ہا اور ہا کے اوپر ہے الٹا پیش تو جب ہم یہاں پر دیکھیں گے فا کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر ہے تو کیا معلوم ہوا کہ یہ جو ہے حرکات سے لیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہا الٹا پیش ہو ہے تو یہ کھڑی حرکات سے لیے گئی ہے ملا کے جب لکھیں گے تو اس طرح سے میرے ساتھ پڑھیں فا زبر فا لام زبر لہ فالا ہا الٹا پیش ہو فالا ہو فالا ہو جی بلکل ٹھیک اس کے بعد نیکس ورڈ کی جانب بڑھیں گے نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے واؤ رو سا اور ہا کو ہم نے اگزامپل کی بدل سے سمجھنا ہے سب سے پہلے دیکھیں کونسا ہے واؤ کونسا ہے بچوں واؤ واؤ کے اوپر کیا ہے زبر ساتھ میں رو ہے رو کے نیچے زیر پھر ہے بچوں سا ٹھیک ہے اور سا کے اوپر بھی زبر ہے اور لاسٹ میں ہا ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ کسہ بنے گا ہم سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ واؤ کے اوپر زبر اور رو کے نیچے زیر ساتھ ہی سا کے اوپر زبر تو یعنی کہ جو تری لیٹرز ہیں یہ حرکات سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے اس کو ملا کے جب ساتھ پڑھیں گے تو اس طرح سے میرے ساتھ پڑھیں بلکل ٹھیک پھر سے پڑھیں گے بلکل ٹھیک اس کے بعد ہم بڑھیں گے نیکسٹ ورڈ کی جانب نیکسٹ آپ دیکھیں سب سے پہلے کون سا ہے زال کون سا ہے بچوں زال جی تو ہم یہ جو ہے اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے لیٹر ہے زال اور زال کے اوپر مجھے بتائیے کون سا سائن ہے کھڑا زبر اسی کے ساتھ لام ہے لام کے نیچے زیر اور ساتھ ہی بچوں کاف ہے اور کاف کے اوپر کیا ہے زبر زبر ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چلیں اب یہاں پر دیکھیں زال کے اوپر کھڑا زبر ہے یعنی کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے ساتھ ہی لام کے نیچے زیر ہے یہ حرکات سے جیسے ہم نے لیلو پڑھا تھا وہاں سے اور پھر یہاں وہاں سے لیا گیا ہے ساتھ ہی کاف زبر کا یہ بھی حرکات میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں یہ بھی وہاں سے لیا ہے جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ اس طرح سے بنے گا زال کھڑا زبر دا زال کھڑا زبر دا لام زیر لی لام زیر لی غالی غالی کاف زبر کا کاف زبر کا غالی کا غالی کا بالکل ٹھیک جی تو اب بڑھیں گے نیکسٹ ورڈ کی جانب نیکسٹ ہمارے پاس کونسا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ورڈ ہے علف لیکن جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ علف کے اوپر جب سائن ہو تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے سائن ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں واؤ ہے واؤ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ساتھ لکھیں گے تو اس طرح سے بنے گا حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زبر آ واؤ کھڑا زبر و واؤ کھڑا زبر و جی تو رام آپ کس طرح پڑھیں گے آ و آ و چلیں اب پڑھیں گے نیکس ورڈ کے جانب نیکسٹ ہمارے پاس کونسا ہے جی یہ پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھیں کونسا ورڈ ہے بچوں آئین اور آئین کے اوپر کونسا سائن ہے کھڑا زبر ساتھ ہی دیکھیں لام ہے اور لام کے نیچے ہے زیر اور ساتھ ہی آپ نے دیکھیں کہ میم ہے اور میم کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش نہیں بیٹا الٹا پیش نہیں ہے میم کے اوپر پیش ہے جو ہم نے حرکات میں پڑھاتا زبر زیر پیش والا یہ پیش ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو ملا کے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آئین کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑی حرکات سے لیا ہے ٹھیک ہے لام کے نیچے زیر ہے حرکات سے لیا ہے اور میم کے اوپر پیش ہے یہ بھی حرکات سے لیا گیا ہے جب اس کو ملا کے ہم لکھیں گے اس طرح سے میرے ساتھ پڑھیں گے مل کر آئین کھڑا زبر آ آئین کھڑا زبر آ لام زیر لی لام زیر لی عالی عالی میم پیش مو میم پیش مو عالی مو عالی مو بلکل ٹھیک اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ ورڈ کی جانب تو جو نیکسٹ ورڈ ہے بچوں وہ کون سا ہے سب سے پہلے دیکھیں ورڈ میں لیٹر ہے دال اور علف ٹھیک ہے بچوں دال علف دال کے اوپر زبر ہے ساتھ میں ہے واؤ اور پھر ہے واؤ کے اوپر کیا ہے الٹا پیش اور پھر ہے دال دال کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے میلا کے کس طرح پڑھیں گے یہاں پھر سب سے دیکھیں دال کے اوپر زبر اور پھر علف یعنی کہ یہ علف مدہ ہو رہا ہے حروف مدہ سے لیا گیا ہے ساتھ ہی آپ دیکھیں واؤ کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے اور ڈال کے اوپر زبر ہے تو یہ حرکات سے لیا گیا ہے جو ہم اس کو مرقب بنا کر اس طرح سے لکھیں گے اور ہم ساتھ میں پڑھیں گے بھی میرے ساتھ پڑھیں ڈال الف زبردہ ڈال الف زبردہ واو الٹا پیشو ڈا غو ڈا غو ڈال زبردہ ڈال زبردہ ڈا غو دہ ڈا غو دہ جی تو مجھے بتائیے آپ سب کو سمجھ آیا جی تو جیسے کہ ہم نے اگزامپلز کی مدد سے ان کو سمجھا اور پھر ہم نے حج سے بھی پڑھا اب ہم پڑھیں گے رواں تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں کتابہ نیکسٹ عذابہ جی نیکسٹ لہو جی نیکسٹ معہو نیکسٹ یراہو نیکسٹ خلقہ نیکسٹ موریہ موریہ جی نیکسٹ پڑھیں گے عبادہ عبادہ نیکسٹ پڑھیں گے فلہ جی نیکسٹ پڑھیں گے وریثہ جی اس کے بعد ذالکہ جی اور پھر اس کے بعد پڑھیں گے آوہ جی بلکل ٹھیک اس کے بعد پڑھیں گے عالیمو عالیمو بلکل ٹھیک نیکسٹ پڑھیں گے داوود داوود جی تو بتائیے کہ اب مجھے کون پڑھ کے بتائے گا جی شہزین آپ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا لام زبرلا جی ہاں الٹا پیش ہوں جی ہاں کے اوپر شہزین الٹا پیش جی الٹا پیش ہے کس طرح پڑھیں گے لہو جی پہلے اس کو آپ پھر سے پڑھیں گے لام زبرلا ہاں الٹا پیش ہوں لہو لہو جی اس طرح سے چلیں اب مجھے یہ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا واو الٹا پیش ہوں رازل یہاں پہ آپ نے واو الٹا پیش بو پڑھا لیکن اس کو آپ نے کھینچا نہیں یہ تو کھڑی حرکات ہے ہم کھڑی حرکات کو ایک علف کے مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں کس طرح پڑھیں گے واو الٹا پیش بو واو الٹا پیش بو جی اس کے بعد واہ زیر نہیں بیٹا آپ نے یہاں پہ دیکھیں اس کو کھینچا یہاں پہ رو کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے تو حرکات ہے حرکات کو ہم نہیں کھینچتے ہیں کس طرح پڑھیں گے رو زیر اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ رو کو ہم باریک بھی پڑھیں گے بیٹا موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ رو کے نیچے زیر ہے ٹھیک ہے چلنے پڑھیں جی شاہزین را زیر وری وری نہیں بیٹا ووری ووری جی یا زبریا ووریا 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 جی شاہزین چلیں اب آپ مجھے یہ پڑھ کے بتائیں گے بہت اچھا پڑھا شاہزین آپ نے جی تو آپ مجھے کون پڑھ کے بتائیں گے جی فائز آپ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا جی بلکل ٹھیک جی فائز یہ پڑھ کے بتائیں گے آپ نے دیکھیں را زبر را پڑھا یہاں پر را کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ہم را کو ہم نے سمجھا تھا اپنی کلاسز میں کہ را کے اوپر جب زبر ہو تو ہم را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں کس طرح پڑھیں گے را زبر را را زبر را یا را ہاں الٹا پیش ہو یا را ہوں جی آپ دیکھیں یہاں پر را کے اوپر کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر ہم کیچیں گے نہیں کیونکہ یہ حرکات ہے ٹھیک ہے را کے اوپر زبر ہے حرکات ہے ہم کیا پڑھیں گے یا را ہوں یا را ہوں بلکل ٹھیک جی فائز یہ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا کاف نہیں پڑھیں گے جیسے کہ یہاں پر دو نقطوں والا کاف ہے تو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کاف زبر کاف کاف زبر کاف خالا کاف خالا کاف ہاں الٹا پیش ہو خالا کاف خالا کاف خالا کاف بلکل ٹھیک جی تو اب مجھے کون پڑھ کے بتائیں گے جی حفظہ آپ پڑھ کے بتائیں گی جی بیٹا جی بلکل ٹھیک جی یہ پڑھ کے بتائیں گی وعاو زبر و روز ایری وری ثا زبر ثا وریثا خالتا پیش ہو وریثا ہو جی حفظہ بہت اچھا پڑھ بہت اچھا پڑھا آپ نے تو مجھے بتائیے آپ سب کو آج کی کلاس سمجھ آئی جی تو آپ نے جو ہم نے یہ مرقب حروف پڑھے آپ نے ان کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے نیکس آس میں انشاءاللہ ہم انٹینیو کریں گے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کلاس میں امید کرتی ہوں آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کی اس کلاس سے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پرگرام کے اختتام میں اچھی بات سیکھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اچھی بات کی طرف جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے یعنی کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے اسی کے ساتھ پرگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا اور یہاں موجود بچوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ناس میں جب تک لیے اپنی ہوسٹ روج اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ